السلام علیکم آج ہمیں ایک اہم کیس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ کیس ہے مولوی تمیز الدین ورسز فیڈریشن آف پاکستان یہ بہت ہی اہم کیس ہے اور کئی بار ایکزیم کے اندر آ چکا ہے سو اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے اور سمجھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جس طرح جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی طریقے سے ایکزیم کے اندر ان کو منشن کرنا ہے سب سے پہلے اگر ہم شروعات کریں تو بے گراؤنڈ سے شروعات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ سال ہے 1946 کا انیس سو چھالیس کے اندر پاکستان اور انڈیا ابھی یونیٹڈ انڈیا کا حصہ تھے اور اس وقت بیٹش کی حکومت تھی تو اب انگریزوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور ان دونوں کو آزاد کر دیں گے تاکہ یہ اپنے معاملات خود چلائیں تو اس کے لئے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اسیمبلی بنائی جس کا نام تھا کنسٹیٹوٹ اسیمبلی یہ کنسٹیٹوٹ اسیمبلی دونوں ملکوں کے لئے بنائی گئی تھی جس کا کام یہ تھا کہ جی اس اسیمبلی نے ایک نیا آئین بنا کے دینا ہے ان دونوں کو لیکن جو مسلم لیگ تھی اس نے اعتراض کیا اس نے اس اسیمبلی کو جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں الگ سے ایک اسیمبلی بنا کے دیں سو پھر جناب 47 کے اندر یہ ہوا کہ پاکستان کے لئے ایک الگ سے اسیمبلی بنا دی گئی اور یہ کس نے ریکمنٹ کیا تھا جناب اس وقت جو گورنر جنرل تھے لارڈ ماؤنٹ بینٹن اس نے جناب کہا تھا کہ یار پاکستان کے لئے آپ ایک الگ سے اسیمبلی بنا دیں تاکہ وہ جناب ان کے معاملات صحیح ہو جائیں یونہ یہ آپ از میں لڑتے رہیں گے تو ایشو رہے گا تو جناب 47 کے اندر پاکستان کے لئے ایک کانسٹیٹوٹ اسیمبلی بنا دی گئی جس کا کام یہ تھا کہ اس اسیمبلی نے پاکستان کے لئے ایک نیا آئین بنانا تھا دیکھیں کوئی بھی جو ملک ہوتا ہے اس کے لئے اس کو آئین چاہیے اس کو قانون چاہیے جس کے لئے جس کے تحت اس نے اپنا ملک چلانا ہوتا ہے اپنے معاملات چلانے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں چلانے کے لئے آپ کو ایک آئین کی ضرورت پڑتی ہے سو اسی لئے یہ اسیمبلی بنا دی گئی 47 میں تاکہ یہ ایک نیا کانون نیا آئین بنائے پاکستان کے لئے سو اس اسیمبلی کے جو پہلے پریزیڈنٹ بنے وہ قائد عظم محمد علی جنہ تھے لیکن قائد عظم محمد علی جنہ کی وفات ہو جاتی ہے 48 کے اندر تو اس کے بعد جناب مولوی تمیز ادین خان صاحب جو تھے ان کو جناب اس اسیمبلی کا پریزیڈنٹ بنائے گیا سو جو مولوی صاحب تھے یہ دوسرے پریزیڈنٹ بنے اس اسیمبلی کے اب آپ نے ان کا نام ذرا ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ آگے چل کے سارا جو کیس ان کے اردگرد گھومتا ہے تو مولوی تمیز ادین صاحب کون تھے یہ کنسٹیٹوٹ اسیمبلی کے دوسرے صدر تھے اس اسیمبلی کے جس اسیمبلی کا کام یہ تھا کہ اس نے اس ملک کو ایک نیا آئین بنا کے دینا ہے چلیں جی اب آگے چلتے ہیں تو وقت گزرتا جاتا ہے اور یہ جو اسیمبلی ہے اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے تو اسی دوران جناب کیا ہوتا ہے کہ 1953 کے اندر اس وقت گورنر جنرل تھے غلام محمد صاحب ان کا جو ہے نا خاجہ نازم الدین جو پرائم منسٹر تھے ہمارے دوسرے ان کے ساتھ کوئی آپس میں لڑائی ہو گئی کچھ سیاسی وجوہات بھی تھیں کچھ گورنمنٹ کے معاملات تھے گندم کی شارٹیج بھی تھی اور کچھ ریلیجس میٹرس بھی تھے ان چیزوں کے لئے کے جناب غلام محمد صاحب نے کیا کیا کہ خاجہ نازم الدین صاحب کو جناب گھر بھیج دیا یعنی ان کو ڈسمس کر دیا اور یہ انہوں نے کس قانون کے تحت کیا جناب یہ انہوں نے کیا سیکشن 10 1935 ایکٹ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اچھا یہاں پہ میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا دیا چلو کہ بھائی اس وقت ابھی تک ہمارے پاس کوئی اپنا آئین نہیں تھا تو ہم نے ادھار کا ایک آئین لیا ہوا تھا یعنی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو 1935 تھا اسی کے تحت ہی ہم اپنا ملک چلا رہے تھے تو اب ظاہری بات ہے اسی ملک کے تحت سارے معاملات چل رہے تھے تو اس قانون کے سیکشن 10 کے اندر گورنر کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ پرائم منسٹر اور منسٹرز اور وزراء کو ڈسمس کر سکتے تھے تو جناب گورنر جنرل نے اس کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے جناب خاجناز مدین صاحب کو گھر بھیج دیا اور اس کی جگہ جناب جو ہے نا دوسرے تھے ہمارے محمد علی بغڑا صاحب ان کو جناب انہوں نے پرائم منسٹر لگا دیا چلیں جی یہ 53 کی بات ہے اب 54 میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نئے پرائم منسٹر آگے لیکن اسیمبلی اپنا کام کر رہے تھی ہاں جی وہی اسیمبلی مولوی تمیزدین صاحب جس کے صدر تھے کنسٹیٹوٹ اسیمبلی وہ اپنا کام کر رہی تھی تو جناب جب یہ سارا سین انہوں نے دیکھا کہ گورنر جنرل نے کس طرح پاورز کا استعمال کیا اور جناب اسے بچارے خاجناز مدین کو گھر بھیج دیا تو اس اسیمبلی نے دو بل منظور کیے یعنی دو قانون کے مسودے بنائے اور دو بل کیا تھے ایک بل کے اندر یہ تھا کہ جناب انہوں نے سیکشن 223 اے ایڈ کر دیا کس کے اندر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت یعنی انہوں نے ایکچولی آئینی ترمیم کی کیونکہ اب ہمارے پاس اپنا کوئی آئین نہیں ہے تو ہم بھائی 1935 کے تحت ہی چلا رہے ہیں وہی ہمارا آئین ہے سب کچھ ہے تو ہم نے ایکچولی اس اسیمبلی نے ایک آئینی ترمیم کر کے دو سو تئیس کو ایڈ کر دیا اس آئین کے تحت اور دو سو تئیس کے اے کا مطلب کیا ہے اس میں ایکچولی عدالتوں کو اختیار دیا گیا جوڈیشری کو پاور دی گئی کہ وہ کوئی بھی ریٹ جاری کر سکتے ہیں اوکے اور دوسرا انہوں نے بل یہ منظور کیا کہ انہوں نے جو سیکشن 10 ہے نا اس کو انہوں نے ختم کر دیا یہ سیکشن 10 کون سا ہے دوستو یہ وہی ہے جس کے تحت گورنر صاحب نے وہ خاجہ نازم الدین صاحب کو ڈسمیس کر کے محمد علی صاحب کو نیا پرائم منسٹر لگا دیا تھا تو یعنی یہ پاور تھی نا گورنر جنرل کے پاس تو وہ بھی جناب انہوں نے ختم کر دیا اب یہ تونوں بل یعنی انہوں نے منظور کر لیا اسیمبلی نے لیکن جناب گورنر جنرل گلام عمن صاحب کو جب ان دو بلوں کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ یار یہ اسیمبلی نے یہ قانون بنائے یعنی ایکچلی وہ گورنر صاحب کی پاور ختم کرنا چاہ رہے تھے اس نے جناب اس اسیمبلی کو ہی ڈسمیس کر دیا ڈزول کر دیا تحلیل کر دیا ہاں جی پاکستان کی وہ اسیمبلی کنسٹیٹوڈ اسیمبلی جس کو بنایا اسی لیے گیا تھا کہ اس نے آئین بنانا ہے وہ آئین بنانے سے پہلے بیچاری خود مر گئی اور اس کو کس نے ڈزول کیا خلام محمد خان صاحب نے ڈزول کیا اور اس وقت کیوں کیا کیونکہ پتا چل گیا ان کو کہ یار یہ تو میری ہی پاور ختم کر رہے ہیں اچھا یہاں پر ایک چیز یہ یاد رکھنا کہ وہ جو تو بل تھے ان بل کے اوپر ابھی گورنر جنرل صاحب نے دستخط نہیں کیے تھے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے یعنی کہ بل جو ہیں اسیمبلی سے اس کے بعد ویسے آج کل تو پریزیڈنٹ سائن کرتا ہے تو اس کے بعد وہ مکمل ایکٹ بن جاتا ہے یعنی وہ آئین کا حصہ بن جاتے ہیں یا آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے لیکن اس وقت گورنر صاحب کے دستخط چاہیے تھے تو گورنر جنرل صاحب نے ان بلوں کے اوپر ابھی دستخط نہیں کیے تھے وہ جو بل تھے وہ ابھی ان کے اوپر دستخط نہیں کیے تو اس لیے بچت ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اچھا تم لوگ میری موجودگی اور موجودگی میں تم میرے ہی پر کاٹ رہے تو جناب اس سے پہلے کہ وہ دونوں جو بلز ہیں اس کے اوپر یہ سائن کرتے ان کو منظور کرتے وہ آئین کا حصہ ہو جاتے پرا پر انہوں نے اس سے پہلے اس اسیمبلی کو ہی ڈزول کر دیا اب کیا ہوتا ہے مولید عمیز الدین صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں اس کے وہ جناب اس وقت ان عدالت پہنچ جاتے ہیں اور وہ عدالت کون سی ہے سندھ چیف کورٹ جس کو آج کل ہم سندھ ہائی کورٹ بولتے ہیں اور وہاں پہ جاکے وہ درخواست دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں عدالت کو کہ عدالت یہ جو ایک تو یہ مرشہ جو انہوں نے یہ اسیمبلی کو جو توڑا ہے یہ غلط ہے غیر آئینی ہے ان کے پاس یہ اختیاری نہیں ہے بڑی اہم بات ہے انہوں نے کہا کہ گورنر کے پاس یہ پاوری نہیں ہے اتھارٹی نہیں ہے کہاں پہ کس قانون کے دہت انہوں نے یہ اسیمبلی توڑی ہے بھائی وہ تو ان کے پاس پاور نہیں ہے تو اس لیے یہ انکانسٹوٹوشنل ہے غیر آئینی ہے اور یہ بدنیتی کے اوپر ہے کیونکہ ہم نے ان کی پاورز کو کم کرنے کی کوشش کی تو اس لیے انہوں نے بدلہ لیا اور ہمیں ہماری اسیمبلی کو انہوں نے تحلیل کر دیا اور دوسرا یہ کہ جو اسیمبلی ہے بھائی جانے یہ ساورین باڈی ہے یہ گورنر جنرل سے بھی اوپر ہے گورنر جنرل صاحب اس کے نیچے آتے ہیں تو بھائی یہ سارا کام انہوں نے غلط کیا اچھا جی ساتھ میں انہوں نے دو رٹ بھی یعنی کہ سممٹ کی داخل کی فائل کی ایک تھی رٹ آف منڈیمس اور رٹ آف کیو آرانٹ اور منڈیمس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ عدالت کو کہا کہ یہ جتنا بھی انہوں نے آرڈر جاری کیا ہے تحلیل کرنے کا اس کو واپس لیا جائے اس کو آپ روک لیں کسی طریقے سے اور دوسرا جناب ان سے پوچھیں دوسری رٹ کے اندر کیو آرانٹ کے اندر یہ کہا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کس قانون کے تحت انہوں نے ساری حرکت کی ان کے بندوں نے یہ جو اسیمبلی تعلیل کر دی مجھے گھر بیج دیا یہ کس قانون کے تحت انہوں نے یہ کی تو جناب یہ ایکچولی ساری جو ہے نا مولی تمیزدین صاحب یہ سارے معاملات سوالات لے کے عدالت پہنچ گئے سندھ چیف کورٹ پہنچ گئے یعنی سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے اب اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں ہی جناب جو حکومت ہے وہ اپنا جواب بھی جمع کراتی ہے یعنی گوہ گلام عامل صاحب کے بندے پہنچتے ہیں اور آکے وہ اپنا جواب جمع کراتے ہیں وہ جواب میں کیا کہتے ہیں وہ تو پہلے وہ ایک الگی جواب جمع کراتے ہیں بھائی یہ ایک نئی چیز نکال کے لے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ سندھ ہائی کورٹ کے پاس تو یہ پاوری نہیں ہے کہ وہ مولوی تمیز الدین صاحب کی بات سنے یعنی عدالت بھی حیران ہوگی بھائی وہ کیسے کہتے ہیں سر جی وہ نے ایکچولی جس قانون کے تحت مولوی تمیز الدین صاحب نے یہ درخواست دینا وہ قانون تھا دو سو تئیس اے یعنی جس کے تحت عدالت رٹ جاری کر سکتی ہے کسی بھی حکومت کے بندے کو یا گورنر کو روک سکتی ہے کسی کام سائن کیا نہیں ہے کیونکہ جو سیکشن سکس تھری ہے نا انڈین انڈیپیننس ایکٹ 1947 اس کے تحت لکھا ہوا ہے کہ جب تک گورنر کسی کو پر سائن نہیں کرتا وہ قانون نہیں بنتا تو بھائی جانی یہ تو پاور آپ کے پاس ہے ہی نہیں یعنی گورنمنٹ نے الٹا سندھ جو سندھ چیف کورٹ ہے اس کو ہی کہہ دیا کہ حضور آپ کے پاس تو بھی یہ پاور ہے ہی نہیں دو سو تئیس اے ابھی آئین کا حصہ بنائی نہیں ہے وہ تو صرف بل تھا بل سے پہلے گورنر صاحب نے ان کو اڑا کے رکھ دیا اگر بل پہ دستخط ہو جاتے گورنر صاحب کے تو پھر اور بات تھی تو ابھی آپ کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے تو حکومت نے سیدھا سیدھا کہا کہ بھائی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ مولوی تمیز الدین صاحب کی درخواست کو سنے اور اس کو انٹرٹین کرے اور انہوں نے ریفرنس دیا سیکشن سکس تھری کا جو انڈین انٹرپیننس ایکٹ 1947 ہے چلیں جی صاحب کی باتوں میں وزن ہے مولوی تمیز الدین صاحب کی جو پیٹیشن ہے اس کو ہم منظور کرتے ہیں اور گورنر کے جو بھی اس نے کام کیا ہے اسیمبلی کو توڑا ہے تحلیل کیا ہے وہ غیر آئینی ہے اور ہم اس اسیمبلی کو بحال کرتے ہیں اور ساتھ میں جناب یہ جتنے بھی اعتراضات تھے سیکشن 223 اے کے اوپر سیکشن 10 کے حوالے سے وہ ان سب کو انہوں نے مسترد کر دیا ساتھ میں انہوں نے ایک یہ بات بھی کی کیونکہ حکومت نے کہا گورنر کے پاس جب تک کسی قانون کے اوپر سائن نہیں کرتا تو وہ مکمل قانون نہیں بنتا کسی بل کے اوپر تو ادھر عدالت نے کہا کہ حضور اعلیٰ وہ صرف لاؤ کے متعلق ہے یعنی عام قانون کے متعلق ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی بھی گورنر کے پاس یہ پاورز نہیں ہیں جناب جا کے آپ اپنی بات کریں تو اس وجہ سے گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یہ جو سکس سکس تھری ہے یہ صرف عام قانون کے حوالے سے جبکہ سیکشن دو سو تئیس اے کا ایڈ کرنا اور سیکشن دس کا نکالنا یہ جو بل تھے یہ آئینی ترامیم تھی یہ امینڈمنٹ تھی کانسٹوٹوشنل امینڈمنٹ تھی یہ کوئی عام قانون نہیں تھا تو یہ بھائی جان اس کے گورنر کے پاس جو ہے نا کوئی اختیار جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے اور سکس تھری کے تحت ان کے پاس صرف یہ ہے کہ وہ کسی عام قانون کو منظور کر سکتے ہیں باقی کے حوالے سے کوئی نہیں ہے اور ساتھ میں جناب سندھے چیف کورٹ نے پتا ہے کیا کیا انہوں نے جناب کوئی چھالیس فورٹی سکس کے لگ بھگ ایسے کامانین اور آرڈرز کا ریفرنس دیا جو فورٹی سیون سے لے کر فیفٹی فور تک جو ہے نا اسیمبلی نے بنائے تھے چھوٹے موٹے اور اس کے اوپر گورنر کے دستخط نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ان کامانین کے اوپر عمل ہو رہا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فیڈل کورٹ بنائی گئی تھی یعنی جس کو ہم آج کل سپیم کورٹ کہتے ہیں وہ بھی جناب اس قانون کے تحت بنائے گئی تھی خیر جی سندھے چیف کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا مولوی تمیزدین صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور گورنر صاحب کے سارے عمل کو انکانسٹریٹویشنلٹی کلیر کر دیا لیکن بات یہاں پہ نہیں رکتی جناب گورنر صاحب فیڈل کورٹ یعنی اس وقت سپیم کورٹ جس کو ہم آج کل سپیم کورٹ کہتے ہیں وہ اس وقت فیڈل کورٹ کہتے تھے وہاں پہنچ کے اور انہوں نے اپیل داخل کی اور انہوں نے کہا کہ جو سندھے چیف کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کال ادم کریں یہ غلط ہے یعنی مولوی تمیزدین صاحب کی جو درخواست منظور کی گئی ہے یہ غلط ہے اور جو میں نے کام کیا ہے بالکل صحیح کیا تو جناب اس کے بعد اب فیڈل کورٹ کیا کرتی ہے وہ جناب غلام محمد صاحب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ڈیکلیئر کر دی ہے کہ یہ نل این وائڈ ہے یہ غلط ہے اور اس کو واپس کر دیتی ہے مطلب کہ گورنر صاحب نے جو یہ کام کیا جو اسیمبلی کو تحلیل کیا کنسٹیٹویڈ اسیمبلی کو بلکل درست کیا اور یہ وقت کی ضرورتی ہے یہ نظریہ ضرورت کے تحت بلکل صحیح تھی تو اس میں پتہ کیا تھے پانچ میں سے چار پانچ ججز نے یہ فیصلہ سنا تھا فیڈل کورٹ میں جس میں سے چار ججز نے تو اس کے حق میں فیصلہ دیا لیکن ایک جج تھے جسٹس اے آر کارنیلس جو کرسچن تھے انہوں نے جناب اس فیصلے سے اختلاف کیا اور انہوں نے ایک اختلافی نوٹ بھی لکھا اور جناب انہوں نے یہ ڈیکلیئر کیا کہ جی اسیمبلی نہیں بلکہ گورنر جنرل جو ہے نا ساورین باڈی ہے یعنی سب سے اوپر گورنر جنرل ہے پھر اسیمبلی آتی ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی ہم آزاد نہیں ہیں ابھی بھی ہم جناب ڈومینین ہیں ابھی بھی ہم جناب کامن ویلت کنٹریز کے حصے ہیں یعنی برٹیش راج کی کالونی کی طرح کام کر رہے ہیں ابھی ہمارا آئین بنانی ابھی بھی ہم جناب اسی گورنر کے ہیں تو گورنر کے پاس سب اختیار ہے تو گورنر جو کام کیا بالکل صحیح کیا اور یہ گورنر جو ہے نا سب ساری پاور اس کے پاس ہیں یا اسیمبلی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے تو مزید انہوں نے اور یہ بھی کہا کہ جو سیکشن دو سو تیس ہے اس کو بھی ریجیکٹ کیا انہوں نے کہا ابھی تک تو گورنر نے سائن کیا ہی نہیں ہے تو وہ سیکشن دو سو تیس اے تو ابھی یعنی کہ آئین کا حصہ بنا ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے تو مولی تمیز الدین صاحب نے جو یہ درخواست دی تھی دو سو تیس اے کے تحت سندھ چیف کورٹ کو وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی یعنی وہی بات جو حکومت کر رہی تھی نا جو حکومت نے جواب جمع کرایا تھا سندھ چیف کورٹ کے اندر وہی آرگومنٹ جناب انہوں نے لیا اور انہوں نے کہا کہ اس لئے اب سیکشن دو سو تیس گورنمنٹ آف انڈیا ایٹ کا بھی حصہ نہیں ہے تو اسی لئے کیونکہ گورنر صاحب نے اس کے پر سائن کیا نہیں ہے تو اسی لئے جناب یہ جو درخواست ہے نا یہ سندھ چیف کورٹ نے غلط سنیا ان کے پاس یہ پاور ہے ہی نہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو جورسٹکشن ہے نہیں سندھ چیف کورٹ کی وہی بات کر دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ گورنر جنرل جو ہے نا وہ لیجسلیچر کے کنسٹیٹوٹ پارٹ ہیں اور مین پارٹ ہیں جب تک ان کی دستخط نہیں ہوتا کسی قانون کے اوپر تو وہ قانون آئین کا حصہ نہیں بنتا وہ ترمیم نہیں ہوتی وہ قانون نہیں بنتا لیکن اس ساری چکر میں جو گورنر صاحب نے اسیمبلی کو تحلیل کیا نا اس کے اوپر انہوں نے باتی نہیں کی اصل مدہ تو یہ تھا اصلی مدہ یہ نہیں تھا کہ جی وہ سندھ چیف آئی کورٹ کے پاس پاور ہے کہ نہیں ہے مولی تمیز الدین صاحب کی درخواست سننے کا اصل مسئلہ تو تحلیل کرنے کا آتا اس کے اوپر جناب فیڈل کورٹ خاموش رہی اور فیڈل کورٹ نے بس اتنا کہا کہ جی جو حالات بڑے خراب تھے اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت وقت کی ضرورت تھی تو گورنر صاحب نے جو بھی کام کیا بلکل صحیح کیا اس میں کوئی چکر نہیں ہے سو دوستو اس طرح یہ فیصلہ پھر آگے چل کے استعمال ہوتا رہا جتنے بھی مارشللہ لگے اس کیس کی وجہ سے مارشللہ کو جائز قرار دیا گیا یعنی ایک اسیمبلی تحلیل ہوئی اس کا فائدہ لوگوں اس فیصلی غلط فیصلی کے وجہ سے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ملک میں ہمارے ہاں دو تین مارشللہ لگ گئے اچھا جی اس کیس کے اندر جو ہمارے جسٹس تھے جسٹس اے آر کارنیلس اس نے ایک اختلافی نوٹ لیا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم اب آزاد ہو چکے ہیں ایمن کے دو تین جگہوں پہ تو محمد علی جناہ صاحب نے خود جو ہے جب وہ حلف لے رہے تھے پاکستان کے پہلے محمد علی جناہ صاحب تھے تو انہوں نے حلف کے اندر جو ورڈز تھے ان کو تبدیل کیا تھا یعنی انگریزوں کو کہا تھا کہ یہ نہ لکھو کہ میں نا کوئن کا پابند ہو بلکہ یہ لکھو کہ میں آئین کا پابند ہو یعنی وہ لفظ تبدیل کروائی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آزاد تھے تو یہ کیسے کہہ رہے تھے کہ جی گورنر جنرل ابھی بھی ہم آزاد نہیں ہیں یعنی وہ اپنے دوسری ججز کے بارے میں کہہ رہے تھے تو یہ کہنا کہ ابھی ہم آزاد نہیں ہیں ابھی بھی ہم ڈومینین ہیں ابھی بھی گورنر کے پاس ساری پاورز ہیں جس طرح آزادی سے پہلے ہوتی تھی تو یہ غلط ہے اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ بھائی دیکھیں کہ یہ نے دوسرا یہ کہ جو اسیمبلی ہے نا وہ گورنر سے اوپر ہے کیوں اوپر ہے کیونکہ اس کی انہوں نے دو ریزنس دی دو ایکزمپل دیں ایک تو یہ کہا کہ جناب یہ جتنے بھی قانون بنتے ہیں نا ان قانون کو تبدیل کرنا جس قانون کے تحت گورنر صاحب بھی کام کرتے ہیں نا وہ قانون بھی ایکچولی اسیمبلی کا ہی بنایا ہوا ہے وہ اسیمبلی کے انڈر آتا ہے اسیمبلی کے نیچے آتا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ابھی نہ بریٹس ساورنٹی ہے نہ ہی گورنر جنرل ایکچولی ہم جو ہیں نا یہ دونوں نا اسیمبلی کا حصے نہیں ہے اسیمبلی الگ ہے ساورین ہے اب ہمارا اپنا ملک ہے ہماری اپنی آزادی مل چکی ہے یہ اسیمبلی جو تھی نے یہ بنی ہی آئین بنانے کے لیے تھی کوئی عام کانون نہیں بنانے تھی اس اسیمبلی کا اختیار تھا اور اس کو تحلیر کرنے کا جو اختیار ہے وہ گورنر صاحب کے پاس بلکل بھی نہیں تھا دوستو یہ تھا وہ بہت ہی مشہور کیس مولیف تمیز الدین ورسز فیڈرشن او پاکستان نائٹین فیفٹی فائی اس کیس کو میں نے بڑا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھانے کے کوشش کیا ہے ایکچولی مدہ کیا تھا سو یہ جو میں نے ساتھ میں نوٹس بھی آپ کو پروائیڈ کی ان کو آپ نے بڑے گوھر سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ یہ ایکچولی ہے کیا اور بہت ہی آسان کیس ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ کیس بھی آپ کو سمجھ آگیا ہو گیا چلیں جی نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ